ہیلو نمشکار دوستو سوگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر فرینڈز آج ہم بات کریں گے بھارت کے ویبازن کے بعد کی اپرا تفریم میں ایک اپنے ماں باپ کو کھو دینے کے بعد وہ انتتاہ وہ سرنارتی بن کے ٹرین سے پاکستان سے بھارت آئے ایسے بہینک بچپن کے بعد انہوں نے اپنے جیون میں کچھ کر گزرنے کی ٹھانی اسی سکسیت کی آج ہم بات کریں گے جن کا نام ہے ملکہ سنگ ہیلو نمشکار دوستو دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں ہم پورا جان کر اس ویڈیو میں دیں گے کیسے ملکہ سنگھ کے جیون کا سنگرس اور ان کی کیا کامیابی پورا اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے ملکہ سنگھ جی کا جنم 20 نومبر 1939 کو گوویند پورا پنجاب میں ہوا تھا جو کہ پاکستان کے پنجاب رانت میں پڑتا ہے میں ایک سکھ جاٹ پریوار میں ہوا تھا بھارت کے ویڈیو کے بعد وہ اپرا تپری میں اپنے ماں باپ کو کھو دیا انہوں نے انتتاوے سرنارتی بن کے ٹرین سے پاکستان سے بھارت آئے ایسے بہینک بچپن کے بعد انہوں نے اپنے جیون میں کچھ کرنے کا ٹھانا ملکہ سنگھ سنہ میں بھرتی انہ کی کوشش کرتے رہے انتتاوے سنگھ میں ہوا سنہ کی ویڈت میکنیکل انجینئرنگ ساکہ میں ساملونے میں سپل ہو گئے ایک بار سسستربل کے ان کے کوچ حویل دوار گردیو سنگھ نے انہیں دوڑ ریس کے لیے پریزت کر دیا تب سے وہاں ابیاس کڑی محنت کے ساتھ کرنے لگے پھر ورس انیسو چھپن میں پٹیالہ اومے ہوئے راشتی کھیل کے سمیے سے سرکیوں میں آئے ایک ہونار دھاوک کے طور پر کھاٹی پرابت کرنے کے بعد انہوں نے دو سو میٹر اور چار سو میٹر کی دوڑ کو سپلتا پوروک کی اس پرکار بھارت کے اب تک کے سپلتا دھاوک بنے کچھ سمجھ کے لیے وہ چار سو میٹر کی وصف کرتیمان دارگ بھی رہے اب بات کرتے ہیں سینہ مرتی کے بعد ملکہ سنگھ کھیل نردیشک پنجاب کے پت پر تھے ملکہ سنگھ کے بعد میں کھیل سے سنیاس لے لیا اور بھارت سرکار کے ساتھ کھیل کود کی پروسان کے لیے کام کرنا صرف کیا وہ چندگڑ میں رہتے تھے جانے مانے فلم نرملتا نردیشک اور لے گا کراکے سومپرکاس میرانے ورس 2013 میں ان پر بھاگ ملکہ بھاگ نامک ایک فلم بنائی یہ فلم بہت چرچت رہی اڑن سکھ کے اپنام سے چرچت ملکہ سنگھ دیش میں ہونے والی ویویت طرح کے کھیل آئیو جن میں سے کرتے رہتے ہیں حیدر آباد میں تیس نومبر 2014 کو یہ دس کلومیٹر جیو میرہ تھن 2014 کو انہوں نے جھنڈا دکھا کر رہوانہ کیا انہوں نے کہیں کھیل کود میں ریکارڈ بھی بنایا ہے انہیں کئی پروسکار بھی ملے ہیں انہیں سون پتک جیتے ہیں انہوں نے کہیں لیکن اب یہ ایسی سکشیت ہمارے بیچ 18 جون 2020 کو چنڈگڑ کے پیزی آئی ایم آئی آر اسپتال میں انتیم سانس لی ایسی مہان سکشیت کو پرنام ایوم نمن دھنیواد جہن جہ بھارت ملے ہیں